اس ویڈیو کے اندر میں ایک ساٹھ وول تیس ایمپیئر کی لیتھیا مائن کی بیٹری بنانے لگا ہوں جو کہ ایک الیکٹرک سکوٹی کے لیے ہوگی یہ ایک کسٹمائز ڈیزائن پر مشتمل بیٹری ہے جو کہ دو لیئرز میں تیار ہوگی یہ دونوں لیئرز یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہوں گے بلکہ جس طرح سیڑھیاں ہوتی ہیں ایک سیڑھی جو ہے اس پہ ایک پیس پڑا ہوا ہوگا اور دوسری کے اوپر دوسرا پیس پڑا ہوا ہوگا تو سکسٹین ایس میں یہ بیٹری بننی ہے سکسٹین ایس میں اور یہ ایک سیل جو ہے یہ چونکہ اپراکسی میٹلی پانچ ایمپیئر کا ہے تو یہ جو وولٹیج ہے وہ سکسٹی وولٹ برابر کرنے کے لیے میں نے سیریز میں سولہ سیل لگائے تو وولٹیج سکسٹی وولٹ پوری ہو جائے گی اور جس وقت تھرٹی ایمپیئر کے لیے فائیو ایمپیئر کے چھ سیل لگائیں گے پیرلل میں لگائیں گے تو یہ ہماری کیپیسٹی کی ریکوارمنٹ بھی پوری ہو جائے گی سو ساٹھ وولٹ تیس ایمپیئر کا مطلب ہوگا سکسٹین ایس سکس پی ٹھیک ہے یہ تو ہوگئے سیلوں کی بات سیل جو ہیں ان کے اوپر میں نے یہ انسولیشن سٹکرز ہیں اکیس ساتھ سو مارڈل کے لیے یہ میں نے ان کے اوپر انسولیشن رنگز لگا دیئے ہیں جبکہ یہ بھی وہ سیلز ہیں جن کے اوپر اب اسٹکر لگنے ہیں وہ موجود ہیں بی ایم ایس دیکھ لیں یہ اس کی ڈسکرپشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ چالیس ایمپیئر اور ساٹھ ایمپیئر پیک کرنٹ لیتا ہے جبکہ چار سو میلی ایمپیئر یہ جو لکھا ہوا ہے اس کرنٹ کے ریٹ سے یہ بیلنسنگ بھی کرتا ہے جو کہ میرے سجیشن کے اوپر کلائنٹ نے لگوایا اب اس کے بعد آ جائیں شیٹس کی طرف یہ سکسٹین آپ کو اس طرح نظر آ رہے ہوں گے اور چھ اس طرح نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہ بہت بڑا سائز ہو جائے گا یہ سائز ریکوائمنٹ سکوٹی کے اندر فٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس طرح دیکھ لیں یہ ایک لیئر ہو جائے گی اس میں سیل فٹ کریں گے یہ اس کے اوپر آ جائے گا اسی طرح ایک اور لیئر ہوگی جیسے کی یہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ایک اور لیئر آ جائے گی تو یہ ایک جو ہے نا اس طرح کا جب کمپلیٹ ہو جائے گا سپارٹ ویلڈ بغیرہ ہو جائے گا سولڈرنگ ہو جائے گی بی ایم ایس لگ جائے گا یہ جو ہے نچلی والی جو پورشن ہے کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر فٹ آ جائے گا جبکہ اسی طرح کا دوسرا جو ہے وہ اس سے اوپر والے کمپارٹمنٹ میں فٹ آئے گا تو اسی طرح اس ترتیب سے بنانا ہے یہ والا جو پارٹ ہے اوپر والے پارٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے میں دو طریقے استعمال کر سکتا ہوں ایک یہ ہے کہ میں یہاں سے نکل سٹرپ لے کر اوپر والے کے ساتھ جوڑ دوں تو وہ نکل سٹرپ تقریبا تھوڑی سی لیندھ ہی تو ہو جائے گی لیکن اس کو ہیٹ شرنگ ٹیوب کے ساتھ کور کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو صرف آپشن بتا رہا ہوں لیکن میں نے جو کرنا ہے وہ کیا ہے میں یہاں پر سولڈرنگ کروں گا وائر کی اور پھر اسی طرح اوپر والے جو کمپارٹمنٹ ہوگا اوپر والے کمپارٹمنٹ کے سیلز کے اوپر بھی سولڈرنگ کروں گا سپوز یہ پازیٹیو ہے اور اوپر والا نیگٹیو ہے تو پازیٹیو اس کے پازیٹیو کو اس کے نیگٹیو سے جوڑنے کے لیے میں سپارٹ ویلڈ نہیں کروں گا بلکہ یہاں پر وائر سولڈر کروں گا وہاں پہ وائر کو سولڈر کروں گا اور XT60 یا XT90 کا کنیکٹر لگا دوں گا تاکہ جب اس گرپ کو کھول لیں تو دونوں کمپارٹمنٹس جو ہیں دونوں پارٹس جو ہیں ایک دوسرے سے علیدہ کیے جا سکیں بی ایم ایس کی وائرس کو تو علیدہ نہیں کیا جا سکے گا لیکن بارحال یہ کم از کم ایک دوسرے سے جدہ ہو سکیں گے تو ایک یہ سٹریٹیجی جو ہے اس کے ساتھ میں چلوں گا ان دا مین وائل کلائنٹ نے اس کی لمبائی چوڑائی کے جو ڈائمنشنز دی تھی یہ اس کے اوپر بھی پورا اترتا ہے اس کے بعد ہی سب کچھ ان کے دیئے ہوئے سائز کے مطابق ان کو مادل بنا کر دیا جیسے کہ اس وقت آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں نے یوں کر کے شیٹ رکھی شیٹ کے بعد میں نے اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی بتائی اس کی ہائٹ بتائی اس کے بعد جس وقت انہوں نے وہ کیا مجرمنٹ کی تو وہاں پر یہ فیٹ بیٹھتا تھا اس میں ابھی بھی اتنی گنجائش موجود ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مختلف کمبینیشنز مختلف ڈیزائنز کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اوپر والا جو کمپارٹمنٹ ہوگا نا اس کے اندر سے پازیٹیو بھی نکلنا چاہیے نیگٹیو بھی نکلنا چاہیے اگر میں اس طرح بناتا ہوں نا جیسے کہ یہ ہے دیکھیں یہ زیرو وولڈ یہ فور وولڈ یہ پھر الٹا لگ جائے گا یہاں ایٹ وولڈ پھر یہ سیدھا لگے گا یہاں پر ٹوال وولڈ اس طرح اگر میں جاتا ہوں تو یہاں سے مجھے زیرو وولڈ ملتا ہے اور سب سے آخری والے سے مجھے پازیٹیو یعنی کہ سکسٹی وولڈ والا پوائنٹ ملتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا میں آرلیڈی مختلف ڈیزائنز جو ہیں ان کے اوپر سوچ رہا ہوں اور میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ان سیلز کو ارینج کر کے جب سٹیکر لگ جائیں گے تو ارینج کرنے کے بعد یہ والی شیٹ ان کے اوپر رکھ دینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا سوچ کر یہ کس ترتیب سے بنایا ہے اور کیوں وہ ایسا کیا ہے اچھا یہ لیں جی میں نے سپیسرز کے اندر بھی سیٹ کر دیا سٹیکر بھی لگ چکے اب میں کس ترتیب سے بنانے لگا ہوں ویسے تو بہت ساری طریقے ہو سکتے ہیں ڈیزائن فار اگزمپل میں اس کو زیرو وولڈ مان کے اس کے نیچے فور وولڈ پھر یہاں سے جھڑ کے ادھر آئے تو ایٹ وولڈ ایٹ وولڈ اس کے نیچے ٹوال وولڈ پھر یوں نیچے سے جھڑ کے ادھر آئے گا سکسٹین پھر اس کے نیچے اوپر سے جھڑ کے نیچے جائے تو ٹوئنٹی پھر نیچے سے اوپر جب یہاں پہنچے گا تو ٹوئنٹی فور پھر اس کے نیچے ٹوئنٹی ایٹ اور یہاں پہنچ کے 32 یہ 32 ہو جائے گا پھر یہ یہاں سے جھوڑ کے ادھر پہنچے گا اور یوں اسی طرح جاتا رہے گا یہ ادھر آئے گا اور پھر یہ یوں جائے گا اور پھر یہ یوں آئے گا تو یہ ہمارا 60 وولٹس والا پوائنٹ ہوگا دیکھیں میں یہاں سے شروع ہوا اور یوں ہوتا ہوا اس طرح آیا یہاں سے کنیکٹر لگے گا اور یوں کر کے جب یہاں پہنچیں گے تو یہ 60 وولٹ والا پوائنٹ ہوگا یہ ایک طریقہ تھا لیکن یہ چونکہ ہماری سکوٹی کا لور پارٹ جو ہے نا اس میں پڑا ہوا ہونا ہے اس نے اوپر پڑا ہوئے ہونا ہے ہو سکتا ہے کہ جب پانی انٹر ہو کسی بارش والے دن یا کسی بھی وجہ سے تو اس کو ٹچ کر سکتا ہے سو ہم نے کوشش یہ کرنی تھی کہ اگر پازیٹیو اور نیگٹیو دونوں یہ اوپر والے کمپارٹمنٹ میں ایڈیسٹ ہو جائیں اور بی ایم ایس بھی اسی کے اوپر ہی ایڈیسٹ ہو جائے تو یہ سب اوپر والے کمپارٹمنٹ میں پڑا ہوگا تو سیف رہے گا اس کے نیچے تھرموپور وغیرہ رکھ کے اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیا جائے گا اس سے بھی فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اگر پانی انٹر ہو بھی جاتا ہے اس پارٹ میں اس کمپارٹمنٹ میں تو اس کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرے گا بلکہ پہلے وہ اتنا لیول اونچہ ہو جائے گا کہ تھرموپور کو کراس کرے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر انٹر ہوگا جس کے نوبت امید ہے کہ نہیں آئے گی اچھا اب آ جاتے ہیں موجودہ کمبینیشن میں جس میں میں نے چلنا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس پوائنٹ کو اپنا زیرو وولٹ کنسیڈر کر لیا یہ نیگٹیو سائیڈ ہے اس کو میں نے زیرو وولٹ کنسیڈر کر لیا یہ میری اس کے نیچے فور وولٹ ہو جائے گا جب یہ ادھر سیریز میں لگ کے ادھر آئے گا تو یہ ایٹ وولٹ بن جائے گا یعنی بیٹری نمبر 2 کا پازیٹیو میں نے سولان کی سیریز پوری کرنی ہے تو یہ پہلی سیریز یہ یہاں سے جڑ کے جب ادھر پہنچے گا تو سیریز نمبر 2 یعنی بیٹری نمبر 2 کا پازیٹیو پھر جب یہ اس کے ساتھ جڑ کے نیچے پہنچے گا تو بیٹری نمبر 3 کا پازیٹیو یعنی بارہ وولٹ پھر یہ نیچے سے جڑ کے ان کے ساتھ جب 6 سیلو کے ساتھ جڑے گا تو بیٹری نمبر 4 کا پازیٹیو ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں ادھر آ جاؤں گا حالانکہ میں نے بہت سارے چھوڑے ہیں لیکن کیوں چھوڑے ہیں ابھی بتاتا ہوں بیٹری نمبر 4 کا پازیٹیو اور یہ جو ہے یہ اپس میں ایک کنیکٹر کے ذریعے جھوڑ جائیں گے جو کہ کنیکٹر کھولنے پر یہ دونوں دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا علیدہ بھی ہو سکے گا تو یہ بیٹری نمبر 4 کا پازیٹیو یعنی کہ 16 وولڈ اور یہاں پر جب یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو اس کے نیچے بیٹری نمبر 5 کا پازیٹیو یعنی 20 وولڈ پھر یہ اس کے ساتھ سیریز میں جب جوڑے گا یہ تین اس تین کے ساتھ یعنی کہ بیسیکلی تو یہ 6 ہیں یہ 6 اور یہ 6 تو یہ اپس میں جب یہ جوڑ جائیں گے تو یہ بن جائے گا بیٹری نمبر 6 کا پازیٹیو ٹھیک ہے یہ 24 وولڈ والا پوائنٹ آ جائے گا پھر یہ اس کے ساتھ جوڑ کر جب نیچے جائے گا تو بیٹری نمبر 7 کا پازیٹیو آ جائے گا پھر نیچے سے جب جوڑ کے یہ ادھر پہنچے گا تو بیٹری نمبر 8 کا پازیٹیو آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے نیچے ہوگا بیٹری نمبر 9 کا پازیٹیو اور وہ نیچے سے اس کے ساتھ جب جوڑ کے ادھر پہنچے گا تو یہ بیٹری نمبر 10 کا پازیٹیو ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ جوڑے گا تو اس کے نیچے بیٹری نمبر 11 کا پازیٹیو ہوگا اور یہ جب ادھر سے ادھر پہنچے گا اوپر تو بیٹری نمبر ٹول کا پازیٹیو ہوگا یہاں ایک اور پلگ لگے گا ایکسٹی سکسٹی یا نائنٹی اور یہ آگر اس کے ساتھ جڑے گا تو اس کے نیچے بیٹری نمبر تھرٹین کا پازیٹیو ہوگا بیٹری نمبر تھرٹین کے بعد جب یہ اس کے ساتھ سیریز میں جڑ کے اوپر پہنچے گا تو بیٹری نمبر فورٹین کا پازیٹیو آ جائے گا یہ اس کے ساتھ جب جڑ کے نیچے پہنچے گا تو بیٹری نمبر 15 کا پازٹیو آ جائے گا اور اس کا نیچے والا حصہ ان چھے کا نیچے والا حصہ جب اس کے ساتھ جڑے گا تو یہاں پہنچ کے بیٹری نمبر 16 ہماری سولویں سیریز کا پازٹیو آ چکا ہوگا تو یہ دیکھیں میں یہاں سے شروع ہوا تھا میں یہاں آ کر یہاں آ گیا یوں آیا پھر یوں گیا پھر ادھر سے ہو کر مڑ کے ادھر آیا یہاں سے یوں کر کے ادھر آیا اور یہاں سے ہوتا ہوا ادھر پہنچا تو اس طرح میرا یہ زیرو وولڈ والا پوائنٹ ہوگا جس کے ساتھ بی ایم ایس کنیکٹ ہو جائے گا اور اسی طرح یہاں پہ آوٹ پوٹ جب بی ایم ایس کی وائر جائے گی تو یہ ہماری زیرو وولڈ والی یعنی نیگٹیو وائر ہوگی بلیک وائر ہوگی اور جبکہ یہاں پر ڈائریکٹ ہمارا ریڈ وائر سولر ہو جائے گی جو کہ سیدھا باہر چلی جائے گی یہ ہماری بیٹری کا سکسٹی وولڈ والا پوائنٹ ہوگا تو یہی پازیٹیو یہی سے نیگٹیو اور یہ اوپر والے کمپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے سو موجودہ ہماری یہ جو ساٹھ وولڈ تیس ایم پیئر کی بیٹری ہے اس کو جوڑنے کا یہ طریقہ تھا ڈیزائن تو جتنے آپ سوچیں جتنا کچھ آپ اس پر ٹائم لگاتے رہیں آپ کو مختلف آئیڈیاز آتے رہیں گے آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن موجودہ کیس جو تھا وہ کلائنٹ کے ساتھ ڈسکشن کے بعد ایڈ ڈ اینڈ یہی تھا کہ یہ سب کچھ اپر کمپارٹمنٹ میں آ جائے تو بہتر رہے گا سو میں نے سٹارٹ کر دیا میں نے نکل سٹریپ بھی سپارٹ ویلڈ کرنا شروع کر دیا یہ میں نے زیرو اور سکسٹی وولڈ والا پوائنٹ جو ہے اس کو مارک کر کے سپارٹ ویلڈ کر دیا اور اب میں یوں سیریز وائز پیرلیل جتنے بھی بنتے ہیں ان سب کو آپس میں کنیکٹ کروں گا سوائے ان دو پوائنٹ کے اور ان دو پوائنٹ کے کیونکہ انہوں نے تو آپس میں ایکسٹی سکسٹی کے ذریعے کنیکٹ ہونا ہے اور وہ بھی میں بعد میں ان کو اینڈ میں سولڈرنگ کروں گا میں ایک پارٹ کمپلیٹ کروں گا دوسرا پارٹ بھی کمپلیٹ کروں گا ان کو انسولیشن پیپر بھی لگاؤں گا اور ساتھ سولڈرنگ وغیرہ اس سے پہلے ظاہر ہے وہ کرنی ہی ہے بی ایم ایس کی اپنے جیکے کے بی ایم ایس کی تو یہ سارا پروسیجر ابھی شروع کرتا ہوں تو یہ لیں سپارٹ ویلڈنگ ہماری ساٹھ وولٹیس ایمپیئر بیٹری کی تمام تر ہو گئی پیرلل میں بھی ہو گئی سیریز میں بھی ہو گئی میں پھر سے ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر مارکنگ وغیرہ کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں میں نے یہاں سے 0 وولٹ شروع کیا تھا تو یہ میرا ہوگا 0 وولٹ والا پوائنٹ اس کے ٹھیک نیچے جو ہے وہ ہوگا 4 وولٹ والا پوائنٹ یہاں میں نے 4 لگ دیا اب یہ اس کے ساتھ سیریز میں جب لگ کے ادھر آئے گا تو یہ بن جائے گا 8 وولٹ والا پوائنٹ یہ بڑا ضروری ہے وہ اس لیے کہ جس وقت آپ کنیکشن کر رہے ہوگے نا تو آپ کو کنفیوشن ہوگی بار 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 دیکھنا پڑتا ہے یہ جو میں نمبرنگ کروں گا یہاں سے لے کر واپس یہاں تک یہ یہاں پر بھی کروں گا اور یہ جو بی ایم ایس کی وائرز ہیں ان کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے سٹکر اٹیج کروں گا 4, 8, 12 تاکہ مجھے پتہ چلے نہیں تو آپ بار بار ایک ایک منٹ کے بعد کریں گے خاص طور پر 48, 60, 72 وولٹ بیٹریز میں یہ کنفیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو 6 سیل ہیں یہ 8 وولٹ والا پوائنٹ ہے یہ یہاں سے سیریز ہو کے جب اس کے اپوزٹ سائٹ پہ جاتا ہے تو یہ ہے آپ کا 12 وولٹ والا پوائنٹ میں سولڈرنگ پازیٹف پہ نہیں کروں گا یہ دیکھیں یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں سیریز میں سولڈرنگ میں یہاں پہ کروں گا لیکن مجھے کم از کم اندازہ ہو جائے گا کہ ادھر میں نے کون سی وائر لگانی ہے یہاں پر بھی دیکھیں 12 لکھا ہوگا ادھر بھی جہاں 12 لکھا ہوگا وہ میں ڈائریکٹ یہاں اٹیچ کر دوں گا مجھے بار بار دھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا بڑے بنچ کے اندر اچھا یہ 12 وولٹ والا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ سیریز میں لگ کے جب یہاں پہنچتا ہے تو یہ بن گیا 16 وولٹ والا پوائنٹ اور پھر یہاں سے جمپ کر کے ادھر آئیں گے یہ ان دونوں نے آپس میں ایکسٹی سکسٹی یا نائنٹی کے ذریعے میں نے کہا کہ وہ کنیکٹر کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں گے تو یہ بھی آپس میں سیریز ہو چکے ہوں گے اس کے ٹھیک نیچے چلے جائیں تو آپ کا پوائنٹ جو بنتا ہے وہ ہے یہ یہ ہے 20 وولٹ والا پوائنٹ یہ 20 یہ یہاں سے سیریز ہو گیا اور اس کے الٹے سائٹ پر چلے جائیں گے تو یہ بن جائے گا 24 وولٹ والا پوائنٹ اور یہ اس کے ساتھ سیریز ہے اس کے الٹے سائٹ پر جائیں گے تو یہ 28 وولٹ والا پوائنٹ ہو گیا یہ ادھر سیریز ہے پھر اس کے الٹے سائٹ پر آ جائیں تو یہ 32 وولٹس والا پوائنٹ ہو گیا اس کے الٹے سائٹ پر یہ دیکھیں آپس میں سیریز ہے تو 32 کے بعد یہ 36 وولٹ والا پوائنٹ ہو گا 36 وولٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹین ایس یہ ٹین تھ پازیٹیو ہے یہ بی ٹین ہے بیٹری کا ٹین تھ پازیٹیو ہے یہ اس کے ساتھ سیریز میں ہو گیا اور یہاں پہنچ کے یہ 40 وولٹ والا پوائنٹ ہو گیا یعنی کہ 11 ہماری سیریز ہے 11 سیریز یہاں پہ کنیکٹ ہو کر اس کے اپوزٹ سائٹ پر چلے جائیں تو یہ بن جائے گا 12 سیریز یعنی کہ 44 وولٹ 44 وولٹ والا پوائنٹ اس کے بعد یہ ہماری سیریز ہو گیا یہاں پہنچے گا تو یہ 48 وولٹ والا پوائنٹ ہو جائے گا یہاں سے ایک اور 60 60 کنیکٹر لگے گا یہاں پر دیکھیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹر کے ذریعے جب پہنچ جائے گا ادھر تو یہ اس کا نیگٹیو ہے اس کے الٹے سائٹ پر آ جائیں تو یہ ہو گیا 48 کے بعد 52 وولٹ والا پوائنٹ 52 وولٹ کا مطلب ہوتا ہے 13 سیریز یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے جب یہاں پہنچے گا تو یہ بن جائے گا 56 وولٹ والا پوائنٹ اور یہ یہاں سے سیریز ہو کر اس کے الٹے سائٹ پر چلے جائیں تو یہ بن جاتا ہے 60 وولٹ والا پوائنٹ اور یہ اس کے ساتھ سیریز میں جب یہاں پہنچتا ہے تو ہمارا سب سے آخری پوائنٹ آ گیا یہ ہے 64 64 کا مطلب ہوتا ہے 16 ملٹیپلائیڈ بائی فور یہ ہماری سولویں سیریز ہے آخری سیریز 16 اس تھا تو یہ ہو گیا آپ کا ٹوٹل کنیکشن یوں میں آیا یوں گھوم کے ادھر پہنچا پھر ادھر آیا پھر ادھر آکے یوں ہوتا ہوا ادھر آ گیا تو یہ میرا اپر کمپارٹمنٹ جو ہے اس میں 0 وولٹ بھی لگ جائے گا بی ایم ایس بھی لگ جائے گا اور 60 وولٹ والا پوائنٹ بھی لگ جائے گا جب یہ ویسے تو یہ سیل فول چارج نہیں ہے نا کیونکہ ڈسپیچ کرنے کے لیے ڈائیوو کی کنڈیشن یہی ہوتی ہے میرے عموما سامان ڈائیوو کے ذریعے جو جاتا ہے تو ان کی کنڈیشن یہی ہے کہ انچارج ڈسچارج حالت میں آپ بھیجے کریں اینیوی یہ ہو گیا ہمارا 64 اچھا اب یہ بی ایم ایس کو دیکھ لیں یہ اس کا بی نیگیٹیو ٹرمینل جو ہے وہ یہاں جھوڑ جائے گا اور جبکہ یہ ہمارا بلیک والا نیگیٹیو ہوگا جبکہ مین پازیٹیو یہاں پہ اٹیچ ہو کے باہر نکل جائے گا دھو تین پوائنٹ ذرا نوٹ کر لیں ایک تو مجھے جو سائز بتایا گیا تھا وہ تھا نائن ملٹیپلائیڈ بائی سیون ملٹیپلائیڈ بائی سکس انچز یعنی کہ نو انچ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ نوٹ کریں کہ اس وقت ہمارے پاس یہ آٹھ انچ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ سے کم ہے لیکن چلیں جس وقت پیکنگ ہوگی تو یہ ساڑھے آٹھ انچ تک پہنچ جائے گا ایک تو یہ چیز ہوگی پھر اس کے بعد چوڑائی ہمیں لیمیٹیشن سیون کی دی گئی تھی سیون انچز کی تو یہ دیکھیں غور سے دیکھیں یہ سکس انچز سے بھی کم آ رہا ہے لیکن پیکنگ ہو کر یہ چھے تک یا ساڑھے چھے تک بھی پہن جائے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی لیمیٹ سے اب بھی کم ہیں ٹھیک ہے دو اور اسی طرح ہائٹ کی بات کریں تو وہ تو بالکل چھے انچز سے کیا کیا آدھی بھی نہیں ہے ساڑھے تین انچز ہے اور میں نے سوچا ہی کہ جو بی ایم ایس ہے نا وہ اس طرح لگے گا اس کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس انچائی والی سائٹ پر سپیس کافی زیادہ ہوگی سو بی ایم ایس بجائے میں اس سائٹ پر اس سائٹ پر لگاؤں میں یہاں اس کے اوپر ایڈجسٹ کروں گا تو اس سے ہماری یہ جو لمبائی اور چوڑائی والے سائزز ہیں ان کی ڈائمنشنز میں ہمارے پاس سپیس کافی رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری پوائنٹ جو نوٹ کرنے کا ہے میں نے آپ کو آلیڈی بتایا میں بی ایم ایس کے اوپر بھی دیکھیں چار آٹھ بارہ سولہ بیس یہ سب کچھ لکھ چکا ہوں تاکہ جس وقت سولڈرنگ کرنے لگیں تو اس میں کنفیوزن نہ پیدا ہو بار بار نہ دیکھنا پڑے کہ کون سی وائر کس نمبر کی ہے ٹھیک ہے ان ایڈیشن جس وقت ہم سولڈرنگ کریں گے ان پوائنٹس پہ تو ان کے اوپر ہارڈ میڈل گلو جو ہے گلو سٹک سے ایک دو کترے گرم گرم اس کے اوپر جب ڈال لیں گے تو یہ مزید پکا ہو جائے گا ویسے تو میں جب جب سولڈرنگ کرتا ہوں تو میں یہ تار کو تھوڑا سا ہلکا سا کھینچ کر دیکھتا ہوں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس وقت کوئی بریکر آئے گا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہوگا تو اس میں کہیں یہ تار چھوٹ تو نہیں جائے گی ٹھیک ہے تو وہ معمولی سا کھینچنے پر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی سولڈرنگ میں کتنا دم ہے اور پھر اوپر سے مزید ایڈیشنل پروٹیکشن ہی ہو جائے گی کہ ہم اس کے اوپر ہارڈ میل گلو گن سے تھوڑے سے ایک دو کترے ڈال لیں گے تو یہ مزید پکا ہو جائے گا ٹھیک تو یہ دو تین پوائنٹ ذرا بتانے تھے اب میں سولڈرنگ کا کام شروع کرتا ہوں یہ سٹیج بڑا توجہ طلب ہے لیکن یہ کہ ویڈیو کے اندر سب کچھ کور کرنے سے انسان بور بھی ہو جاتا ہے ویڈیو کافی لینٹی ہو جائے تو تو میں اس کو نیکس ویڈیو کے اندر دوسرے پارٹ کے اندر ایکسپلین کروں گا جو آپ کے سمنے شاید ہفتے بعد دیکھ رہے ہیں تو آ رہا ہوگا نہیں تو تھوڑے دن بعد آ جائے گا